اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہوں راشد اکرم ناظرین بات کریں گے کل کی ٹیلی تھون کے حوالے سے اور دوسری طرف آج بلاول بھٹو کو جو امداد یون کے رکن موالک سے اکٹھی ہوئی ہے اس پر اور اس درمیان جو محاصنہ کیا جا رہا ہے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے پیپل پارٹی کی جانت سے اور دیگر جو اتحادی جماعتوں کے اس پر بات کریں گے کہ بلاول بھٹو کا امبران خان سے محاصنہ کیوں نہیں کیا جا سکتا اور دوسری طرف نانی کی ا اشاری کسی کام نہ آئی کیونکہ انہوں نے چائنا کی اور جھوٹی انجلینا جولی بننے کے حوالے سے بھرپور کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکی کیونکہ اس کی بھی کلی کھل گئی اور اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ان کے ایک اہم عوضے پر فائز شخص تھے اس نے کہا کہ جب میں اس عوضے پر تھا تو میں نے جھوٹ بولا فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ زیادتی کی میں نے ان کے ساتھ یعنی کہ وہ سب کچھ کیا جو ایک انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور پھر اس نے کہا کہ اس سب کے حوالے سے بخائدہ طور پر ہمیں تیاری جو ہے وہ دی جاتی تھی پریکٹس کروائی جاتی تھی اسی طرح یہ جو ٹولہ ہے چوروں کو ٹولہ ہے اس کو بھی مکمل طور پر ایک تیاری کروائی جاتی ہے کس طرح اس قوم کا آپ نے خون پسینہ جو ہے وہ آپ نے چوس کے پینا ہے اور اپنے اپنے بڑے بڑے محل بنانے اور پھر ساری جو ہے صورتحال ہے وہ اس طرح کیونکہ تونسہ کے اندر پرسوں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بخائدہ طور پر ایک دردمندانہ جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں پی ٹی وی پر اس کو دکھایا جاتا ہے ایک لیڈر کا جو خطاب وہ نہیں دکھایا جاتا اور ایک جو بھگوڑے کے جو بھاگاوہ ملک سے مجرم ہے اس کا خطاب پاکستان ٹیلی ویجن پر دکھایا جاتا ہے اور وہ پھر فرماتے ہیں کہ مریم بی بی جو ہے وہ تونسہ اور دیگر علاقوں میں جائیں گے اور سلاب زدگان کی مدد کے لیے وہ جب وہاں پر جاتی ہے تو آپ نے وی ہماری مدد کو آئے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو یہ حلیمہ سلطان بننے کے ایک بھرپور کوشش کی لیکن نہیں بن سکی اور اس لیے ٹویٹر پر جو چائنا کی انجلینا جولی جو ہے وہ ایک ٹراب ٹرنڈ چل گیا تو اس لیے ان کی پریکٹس شروع سے کروائی جاتی ہے ان کے آج ہم پہلے ان کے باپ کے غلام تھے کل ان کے غلام ہوگے کل پھر پرسن کے بچوں کے اور غریب اسی طرح سلاب کے زد میں آتا رہے گا ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی گھمبیر ہے جو اموات ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے سن جو ہے وہ ڈوب رہے کیونکہ آج سے دو مہینے پہلے کی بات کریں جب لوچستان کے اندر سلاب تھا تو یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے حوالے سے اور اپنی اپوزیشن جماعت پر مقدمے بنانے میں مصروف تھے اور دوسری طرف پاکستان ڈوب رہا تھا اور پاک فوج جو تھی وہ امدادی کاروائیوں میں مصروف تھی اور آج ان کو جب پتا چلا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب سر سے پانی گزر گیا تو ان کو پتا چلا ہے کہ واق پاکستان میں اب ناگہانی صورتی ہے اور یہ بھی کیا اثر آئی ہے کہ یہ بقاعدہ طور پر ایک پری پلینڈ جو سلاب جو ہے اس حوالے سے میرے پاس اس حوالے سے مصدقہ جو انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ سچ ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے کبھی بیوروکریٹس کو خریدتے ہیں کبھی ججز کو خریدتے ہیں یعنی کہ یہ انتخابات میں جانے سے پہلے اس طرح کے ہتکنڈے جو ہیں وہ ضرور کرتے ہیں اور پھر اس سے الیکشن پر حاوی ہونے کے حوالے سے یہ اگڑمات کرتے ہیں تو اس لیے سمی ابراہیم نے یہ بھی آج اپنی ویڈیو میں کہا کہ یہ ایک پری پلینڈ جو ہے یہ سلاب جو ہے اس کے بند توڑے گئے اور پھر لوگوں کی فصلیں جو تباہ کی گئیں کیونکہ ان کو معاشر مسکلات کا سامنا ہے اور جس حوالے سے ان کو دنیا پیسے نہیں دے لی تھی اور اب جو ہے ہمدردی کی بناہ پر ان کو پیسے مل جائیں گے اور پھر یہ اب آگے بڑھ کر اور یہ تھوڑا بہت چلنے کے قابل ہو جائیں گے اور پھر عوام سے یہ ان کی مدد کر کے ووٹ جو ہے وہ لینے میں کام جاب ہو جائیں گے تو دوسری طرف عمران خان اور جو بلاول بھٹو نے ٹیلی تھان کیا اس پر بات کریں گے سب سے پہلے میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کو جو ایک خرب تیس ارب اور روپے ملے ہیں تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ چین ترکی کینڈا آسٹریلیا سویڈن اور دیگر مبالک نے یہ جو امداد دیا یہ بلاول بھٹو کو نہیں ملی یہ یو این رکن مبالک جو ہیں یہ ایک اقوام متحدہ کے شارٹر کے مطابق بھی جب بھی کوئی ملک جو مشکل میں ہ ہوتا ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے یہ کوئی بلاول بھٹو کو نہیں پیسے ملے یہ پاکستان کو پیسے ملے ہیں یہ بلاول بھٹو کو نہیں ملے یہ فرد واحد کو نہیں ملے تو دوسری جانے جو کل ٹیلی تھان کی گئی ہے اس میں جتنا بھی پیسہ ملا ہے وہ عمران خان کو ملے چاہے وہ کالز کے حد تک ہے یا ابھی تک اس حوالے سے کوئی مصدقہ جو ہے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی رسیدے نہیں آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو آیا کہ اتنے پیسے ملے بھی ہیں ل لیکن جتنی بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ عمران خان کے لیے ہے وہ بلاول بھٹو کو جس طرح یوین نے دیا وہ پاکستان کو دیا ہے تو وہ پیسہ جو ہے وہ عمران خان کو ملے نہ کہ کسی دوسری جماعت کو باقاعدہ طور پر لوگوں نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ خان صاحب یہ ہم آپ کی ذات کے لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا پیسہ ہم پر لگنا ہے اور جو ان کو یہ ایک خرب تیس ارم روپے ملے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے کہ یہ پیسہ اس غریب عوام کی جو خدم تباہ ورباد ہو گئے ہیں جن کی جو فصلے تباہ ہو گئے ہیں گھر منہدم ہو گئے ہیں اور وہ جو لوگوں کی مہمان نواسی میں مشہور تھے آج وہ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں تو اس میں گارنٹی اس میں چاہیے اس میں رسیدے چاہیے کہ یہ آیا کہ جو یوین اور دیگر ممالک نے پیسے دیئے ہیں یہ پاکستان پر لگے گئے یا نہیں اور دوسری طرف جمائمہ گورڈ سمیتھ نے جو ہے وہ جس پر ٹائلیں سمگل کرنے کے حوالے سے الزمات لگائے گئے جس پر جھوٹ ایجنڈ کا گیا جس کے حوالے سے ترہاں ترہاں کے الزمات لگائے گئے اس پر پرچے کاٹے گئے اور پھر آج وہی خاتون جو ہے وہ اس سلاب زدہ سلاب میں پانی میں ڈوبے پاکستان کے حوالے سے مدد کی اپیل کر رہی ہے لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ پاکستان کی مدد کی جائے کیونکہ پاکستان اس وقت تقریباً پینسٹھ فیصد جو ہے وہ سلاب کے زد میں پاکستان پانی پانی ہو چکا ہے اور پھر دوسری طرف ان جو ٹولہ یہ بیٹھا ہے اس کی بھی جو حکومت ہے اس کی جو جو ایک پروپر پری پلین آئے تھے اور ان کی ساری سازشیں جو ہیں وہ پانی میں بہتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے پلین بنایا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے جس سے ہمیں پیسہ کٹھا جو دنیا سے ہوگا یا کچھ اپنے پاس سے لگا کے لوگوں کو مدد کر کے حکومت میں بیٹھے ہیں نا وفاق میں بیٹھے ہیں تو مدد کریں گے جس سے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ہماری مشکل وقت میں مدد کی اور جس سے ہم کل کو ووٹ بٹورنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب نے جو باقاعدہ طور پر ایک جو ٹیلی تھان کر کے ان کے کمر توڑ دیا اور پھر باقاعدہ طور پر عمران خان نے جس طرح احساس پروگرام چلایا احساس راشن تھا جو کسان کار تھا اور دیگر اس طرح کے سارے معاملاتیں وہ بلکل اس کو دنیا نے ریکنائز کیا دنیا نے اس پر سانیہ نشتر کے جو اقدام تھے انہوں نے جس طرح ایک پورا منظم طریقے سے پلیٹ فارم بنایا خان صاحب نے بھی کہا کہ جو پیسہ اکٹھا ہوگا وہ اسی طریقے سے غریب عوام پر لگایا جائے گا اسی طرح بلاول بھٹو اور عمران خان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھوڑا سا آپ اپنے دماغ سے سوچیں اور پھر یہ سوچیں کہ بلو رانی اور خان صاحب میں کتنا فرق ہے ایک لیڈر ہے اور دوسری طرف ابھی وہ لیڈر بن جائیں اللہ کرے بن جائیں ہماری دعا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اچھا کریں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنے نانا کے نقشے خ ختم پر چلیں لیکن جو نانی ہیں وہ بری طرح نقام ہوئی ہے آپ کے سامنے جس طرح اس نے چائنا کی انجلینا جولی بننے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں آن پڑی اور پھر دعائیاں ہیں نواز شریف ان کو سامنے لانے کی بھرپور کوشش کرنے ہیں مکمل سپورٹ کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے جس طرح ان کی دوہزار سترہ اٹھارہ میں حکومت کے خاتمے کا باعث مریم بی بی بنی کیونکہ انہوں نے کہا تھا میری تو یہاں پہ نہیں لندن میں کیا تھا پاکستان میں پرابٹ نہیں ہے اسی طرح ان کے اندر ان کی جو پریکٹس ہے چوری کرنے کی جس طرح یہ فنڈ کھا گئی تھی اسی طرح یہ جو محترمہ ہیں میں ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن جس طرح انہوں نے ایک کل دھوکہ دیا ہے اس غریب عوام کو بلکتے بچوں کو جن کے پاس دودھ پینے کو نہیں ہے جن کے پاس روٹی کے لیے ایک وقت کا کھانا ہے ایک وقت کا نہیں ہے تو ان کے ساتھ اس طرح کا فراڈ کرنا انتہائی شرم نارک ہے ان کو شرم کے اور میرے خیال سے پورے پاکستان میں سلاب آگ لیکن ان کو چلو پر پانی نہیں مل رہا کہ یہ اس میں ڈوب کر مر جائیں اور پاکستان جس سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے اور پھر یہ اپنی سیاست کرنے پر تلے ہیں میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے پیچ کو بھی لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں اور اسی طرح میری حوصلہ افضائی بھی ہوتی رہی اللہ آمین آسر